دنیا نے آئی ہر ایک نے آنے سے پہلے اپنی ماں کو تکلیف دیا ہے موسیٰ کی ماں سے پوچھو تکلیف ہوئی عیسیٰ کی اماں سے پوچھو تکلیف ہوئی یاکوب کی اماں سے پوچھو تکلیف ہوئی یوسف کی اماں سے پوچھو تکلیف ہوئی کتب کی ماں سے پوچھو تکلیف ہوئی اج میری کی امہ سے پوچھو تکلیف ہوئی نظام الدین اولیاء کی ماں سے پوچھو تکلیف ہوئی نو مہینہ تک جب تیت میں ہو اور نو مہینے کے بعد جب تم دنیا میں آتے ہو تو اس وقت ہماری ماں کو جو درد ہوتا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ پوری دنیا پہ اگر اس درد کو بانٹ دو دنیا پرداشت نہیں کر سکتی اسی لئے تو نبی نے کہا کہ اسی درد کی بنیاد پر تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہم نے جنت رکھ دیا ہے اللہ حمدللہ نعمده ونستعیره ونستغفره ونؤمن به ونتغفره ونتغفره ونعود باللہ من شروع انفسنا ومن سیئیات آمالنا من یهده اللہ فلا مضل لہو ومن یضللہ فلا حادي لہو ونشہدو ان لا الہ ان اللہ وعده لا شریک لکھ ونشہدو ان سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا ومرشدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ورسوله بالحق بشیرا ونذیرا وداعیم الى اللہ بابنه وسراجا منیرا اما باب فاروب باللہ السمیع العليم من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْتَ فِيهِمْ رَسُولًا وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّمَا بُعِسُتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِينَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْأَلِيُّ الْعَظِيمٌ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْعَلَمِينَ تاریخ اگر ڈھونڈ گی 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 سانی محمد تاریخ اگر ڈھونڈ گی سانی محمد سانی تو بڑی چیز ہے سانی تو بڑی چیز ہے سایا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈ گی تاریخ اگر ڈھونڈ گی ماں اور بہنوں اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے اگر سکون اتمنان کا ماحول بنا لیا تو یاد رکھو صدیوں سالوں آپ کو آج کا پروگرام اور آج کی باتیں آپ کو یاد آتی رہے دروش شریف پر لے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارد وصلی آج آپ اس ذات کی سیرت کا بیان سننے کے لیے آئے ہیں جس ذات کی سیرت ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ معلوم ہے جس ذات کی سیرت وہ چاند سورج کے ایشی روشنی ہے جس کا شمار کرنا انسان کے بس کی بات نہیں دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے لیکن ہر نبی کو اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا ہر نبی کو اللہ نے بہت غور سے سننا اللہ کے واسطے تب بات آپ کو پوری سمجھ میں آئے گی اور اچھا لگے گا تھوڑا بھی اگر ہم سے آپ کا رابطہ ککا ڈسکنیکٹ ہوا تو آپ مصیبت میں پڑ جاؤ گے بات سمجھ میں نہیں آئے گی جو میں سمجھانا چاہا ہوں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آئے آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ تعداد مکمل ہوتی ہے اور ہر نبی کو اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا آدم کو بنایا اپنی مرضی سے چیس کو بنایا اپنی مرضی سے نوح کو بنایا اپنی مرضی سے ایوب کو بنایا اپنی مرضی سے شمار کرتے چلے جائیں تمام نبیوں کو اپنی مرضی سے جیسا چاہا بنایا جس کو جیسا چاہا رنگ دے دیا جس کو جیسی چاہا آنکھیں دی جس کو جیسا چاہا ناک دیا جس کو جیسا چاہا ہاں دیا بہت کائنات کی ساری مخلوق کو اللہ نے بنایا اپنی مرضی سے لیکن عبداللہ کے یتیم کو بنایا یتیم کی مرضی سے آدم کو بنانے سے پہلے اللہ نے پوچھا نہیں آدم تیری ناک کیسی بناو موسیٰ کو بنانے سے پہلے اللہ نے پوچھا نہیں موسیٰ آپ کی زبان کیسی بناو عیسیٰ کو بنانے سے پہلے اللہ نے پوچھا نہیں کہ عیسیٰ آپ کی آنکھیں کیسی بناو یوسف علیہ السلام کو بنانے سے پہلے اللہ نے پوچھا نہیں کہ یوسف آپ کے لب و رخصار کو کیسا بناو لیکن جب باری سب سے آخری پرغمبر زماجناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو فرمایا کہ میرے محبوب سب کو بنایا اپنی مرضی سے مگر آپ کو بناؤں گا آپ کی مرضی سے آپ بتاؤ کہ آپ چہرہ کیسا چاہتے ہو آپ چہرہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء توجہ فرمایا آقا نے فرمایا کہ میرے رب میرا چہرہ ایسا بنا جو مرضی ہاں کی تفسیر بن جائے آگے اس کی دلیل دوں گا میں آپ کو آپ بلکل ٹینشن میں نہ لیں اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے میں دلیل دوں گا بغیر دلیل کے الحمدللہ میں کھانا بھی نہیں کھاتا ہوں فرمایا میرے محبوب آپ کا چہرہ کیسا بناوں فرمایا میرے رب ایسا بنا کہ جو وہ دہا کی تفسیر بنے آپ کے ظلفیں کیسی بناوں فرمایا ایسی بنا جو وہ لیلی اداز سجا کا بیان بن جائے فرمایا آپ کی آنکھیں کیسی بناوں فرمایا مازاگ البسر کی تفسیر بن جائے فرمایا تیرا ہوت کیسا بناوں فرمایا و لسانوں و شفتین کا مطلب نکل آئے میرے محبوب آپ کا ہاتھ کیسا بناوں فرمایا کہ جو ید اللہ فوق عیدیہم کی تکبیر بن جائے میرے محبوب آپ کی زبان کیسی بناوں فرمایا کہ میرے اللہ ایسی بنا وہ لسانوں و شفتین جو بن کر اُبھر آئے میرے محبوب آپ کی آواز کیسی بناوں فرمایا اللہ ایسی بنا جو وہ کولوں کولن سدیدہ کی تفسیر بنتا ہو فرمایا میرے محبوب آپ کا چلنا کیسا بناوں فرمایا کہ جو یمشونہ علالعرضی ہونہ کی تکبیر بن جاتی بویا کہ پورا قرآن میرے نبی کی صیرت بن گئے بولو بھئی کیا بن گئی پورا قرآن نبی کی صیرت بن گئی حسان ابن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَتُ وَعَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِلِ النِّسَاءِ خُلِتَ مُبَرَّأَمْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ میرے محبوب آپ کو اللہ نے تمام عید سے پاک پیدا کیا کیا مطلب جتنا بچہ پیدا ہوتا ہے عیب کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کیسے بچے کے بدن پہ گندگی لگی ہوتی ہے نہیں بچہ کا خطنا کیا ہوتا ہے ماں کے ناف سے بچے کا ناف ملا ہوتا ہے بچہ جب ماں کے پیت میں ہوتا ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے زور سے بولو نا بھائی ہوتی ہے نا کسی کو الٹی ہوتی ہے کسی کو مکلی ہوتی ہے کسی کو سستی ہوتی ہے کسی کو بیماری لگتی ہے یہ ماں جانتی ہے جو ہمیں نو مہینہ پیٹ میں رکھتی ہے ان سے پوچھو کہ نو مہینے کی مدت کیسی جدرتی ہے جتنی مفلوس دنیا میں آئی ہر ایک نے آنے سے پہلے اپنی ماں کو تکلیف دیا ہے موسیٰ کی ماں سے پوچھو تکلیف ہوئی عیسیٰ کی امہ سے پوچھو تکلیف ہوئی یعقوب کی امہ سے پوچھو تکلیف ہوئی یوسف کی امہ سے پوچھو تکلیف ہوئی کتب کی ماں سے پوچھو تکلیف ہوئی عجمیری کی امہ سے پوچھو تکلیف ہوئی نظام الدین اولیاء کی ماں سے پوچھو تکلیف ہوئی نو مہینہ تک جب تیت میں ہو اور نو مہینے کے بعد جب تم دنیا میں آتے ہو تو اس وقت ہماری ماں کو جو درد ہوتا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ پوری دنیا پہ اگر اس درد کو بانٹ دو دنیا پرداشت نہیں کر سکتی اسی لئے تو نبی نے کہا کہ اسی درد کی بنیاد پر تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہم نے جنت رکھ دیا ہے نو مہینہ تکلیف تبھاتی ہے پھر ولادت کے ٹائم ڈیلیوری کے ٹائم قیامت کا درد ہوتا ہے دنیا میں جتنے انسان آئے ہر ایک کو اس کی ماں کو تکلیف پہنچی ہے لیکن وہ ایک ذات دنیا میں ایسی آئی جو پیگ میں تھا تو ماں کہتی ہے مجھے معلوم ہی نہیں ہوا ایسے کام نہیں چلے گا اتنا مردار سبحان اللہ سے تو نہیں سنائیں گے تھوڑا زندہ قوم بن کر کہو سبحان اللہ ہاں زندگی کا ثبوت دو ہندوستان کے مسلمانوں اتنی زور سے نعرہ لگاؤ کہ اسرائیل کی خوپری تک آواز پہنچے سبحان اللہ سلسین کے بچوں تک آواز جائے تاکہ وہ بچے یہ سمجھے کہ ہم یقین نہیں ہیں ہندوستان کا مسلمان ہمارا وارث ہے بیوہ ماں سمجھے کہ ہم بیوہ نہیں ہوئے ہمارا سہارا ہندوستان کا تیس کروہ مسلمان ہیں اتنی زور سے نعرہ لگاؤ اللہ اکبر و کبیرہ ہر آیا آنے والا تکلیف ماں کو ملی ولادت کے وقت ملی شدت کا درد محسوس ہوتا ہے لیکن جناب آمنہ کہتی ہیں میرے رب کی تصم ہے امام الانبیاء میرے پیٹ میں شروع ہو گئے مجھے پتہ نہ چلا کہ کب شروع ہوا فرمایا امہ جان پھر کب معلوم ہوا حضرت آمنہ کہتی ہیں خواب کی حالت میں جبریل امین نے خوشخبری سنائی کہ او آمنہ تیرے شکم میں امام الانبیاء ہے کہتی ہیں اللہ کی تصم نہ بوجھ معلوم ہوتا تھا نہ طبیعت میں بگاڑ معلوم ہوتا تھا میرے پریشانی کوئی نہ تھی میری امہ ذرا یہ تو بتا کہ دیلیوری کا وقت کیسا گزرا بلادت کا وقت کیسا گزرا فرماتی ہیں رب دل جلال کی قصر میں آمنہ عبداللہ کی بیوی گواہی دیتی ہوں کہ دیلیوری سے پہلے ولادت سے پہلے میں بند کمرے میں اکیلی سوئی تھی میرے گھر میں غربت اتنی تھی کہ جلانے کے لیے چراغ نہیں کھانے کے لیے کھانے کے لیے کھانا نہیں پینے کے لیے پانی نہیں کہتی ہیں میں پریشان تھی ہلکی سوئی ہلکی سوئی آنکھ بند ہوئی کیا ہوئی تھوڑی دیر کے لیے یہ ڈیلیوری سے چند گھنٹے پہلے کی داستان میں آپ کی عدالت میں رکھ رہا ہوں حفاغت کر لینا کام آئے گا اس لیے کہ آپ کی آنکھ تو تین تین سال بعد کھنتی ہے تین سال کے بعد بلاتے ہو نا آپ مولویوں کو کہتی ہے کہ آنکھ بند ہوئی تھوڑی دیر کے لیے جب آنکھ کھلی تو میں نے دائی طرف پلک کر دیکھا تو خدا کی قسم اتنی خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی کہ پورے مکہ میں اس سے پہلے میں نے اتنی حسین نہیں دیکھا اور دروازہ بند ہے دروازہ کھڑکی فرماتی ہیں جب بائیں طرف پلک کر دیکھا تو خدا کی قسم خجور کتنی لمبی عورت جو میں نے مکہ میں کبھی نہیں دیکھا تھا میری بائیں طرف بیٹھی آگے چلو کہتی ہے کہ جب میں نے پاؤں کی طرف دیکھا تو ان دونوں سے زیادہ خوبصورت بیٹھی تھی دائیں طرف والی نے ایک بوتل پانی میں کچھ دم کیا کچھ ہے دم کیا اور مجھ سے کہا کہ آمنہ تھوڑا پی لو تھوڑا مجھے پلایا اور تھوڑا ہاتھ پہ لے کر میرے پیٹ پر یوں رکھا اور ایک جملہ کہا اے میرے محبوب دنیا میں تشریف لائیے فرمایا کہ اس کی زبان سے یہ کہنا تھا کہ شہنشاہ دو عالم دنیا میں تشریف لے جناب آمنہ کہتی ہیں میں پریشان تو تھی میں نے تینوں سے پوچھا آپ کون ہو کہاں سے آئی ہو کیا نام ہے کس خاندان سے تعلق رکھتی ہو اوہ اللہ والی جانے سے پہلے یہ تو بتاؤ اور قرآن کریم میں یہ تاثیر آج بھی ہے پرانے زمانے میں جب عورتوں کو ڈیلیوری کا وقت ہوتا تھا نا تو پرانے لوگ اللہ والے لوگ گڑ پر کر کے دیا کرتے تھے خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ گڑ اندر گیا بچہ باہر آئے مگر آج کل تو ہماری بیویاں وہ موم کی بنی ہے نرم بلکل نرم نرم نو مہینے میں نو مرتبہ اسکیننگ کراؤ ان کا یہ چلے گی نہیں اٹھے گی نہیں کام نہیں کرے گی ڈاکٹر نے منع کیا یہ سارا ڈاکٹر گندا ہے چور ہے کیا یہ بولو کیا یہ سارے ڈاکٹر جو عورت سے یہ کہے کہ بچہ پینت میں ہو تو سیڑھی مچھے رہو وزن مت اٹھاؤ کھانا مت بناو میری ماں یہ ڈاکٹر تمہاری زندگی سے کھلوار کرنا چاہتا ہے تمہارے پیٹ کو کٹنے کا ارادہ ہے اس کا نو مہینہ کوئی کام کر کے دیکھو محنت کر کے دیکھو مزدوری کر کے دیکھو خدا کی قسم احساس نہیں ہوگا اور بچہ دنیا میں آئے گا یہ تو ڈاکٹر لوگوں کا کام ہے حکومت کی طرف سے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ مہینے میں اگر تُو نے سو ڈیلیوری کر دیا آپریشن سے تجھے اتنا دنگا تو یہ تو وہی کام کرے گا نا جس سے کہ بغیر آپریشن کے بچہ ہو ہی نہ جنابِ آمنہ رضی اللہ ہوتا جرابِ آمنہ پوچھنے لگی او میری ماں میری لانڈ لیو میں نے مکہ کی گلی میں تمہیں کبھی دیکھا نہیں مکہ کے خاندان میں دیکھا نہیں مکہ کی سڑکوں پہ تجھے دیکھا نہیں تم کس ماں کی بیٹی ہو کیا نام ہے کہاں سے آئی ہو کس نے بھیجا دائیں ترہ بیٹھنے والی کہنے لگی او آمنہ میں فرعون کی بیوی آسیاں ہوں بائیں ترہ بالی کہنے لگی میں حضرت عیسیٰ کی اممہ مریم ہوں اور پاؤ کی طرف بیٹھنے والی کہنے لگی میں موسیٰ کی بہن فاطمہ ہوں اور کہنے لگی آمنہ اس سے بڑی بات سنو میرے پروردگار نے میرے رب نے میرے اللہ نے ہم تینوں کا نکاح اس آخری پیغمبر سے کیا ہے یہ تینوں کے تینوں قیامت کے دن ہم ان کی بیویاں ہوں گے اب سوال یہاں پر ایک بہت ڈینجر پیدا ہوتا ہے کیا پیدا ہوتا ہے بہت ڈینجر لیکن اس مسئلے کا حل ایک جملے میں ہے چھرعون چھرعون کبھی آسیا سے ملا ہی نہیں نہیں سمجھے پیچھے والے سمجھے ہاتھ اڑھا دو بھائی سمجھ گئے نہیں اور آسیا نے چھرعون سے نکاح اس شرط پہ کیا تھا کہ تم مجھے ہاتھ نہیں لگاؤگے اور عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی امہ مریم کی تو شادی ہوئی ہی نہیں اور جناب فاطمہ جو موسیٰ کی بہن ہے ان کا نکاح ابھی ہوا ہی نہیں تو اللہ پاک نے تینوں کو غیر مردوں سے نحفون رکھا اس لیے کہ آمنہ کے لخت جگر کی بیوی بنانا تھا میں نے دعویٰ کیا کیا تھا کہ دنیا میں جو آیا آنے سے پہلے اپنی ماں کو تکلیف دیا میرا نبی اس شان سے آیا کہ امہ کہتی ہیں کہ نو ماہ تک مجھے پتا ہی نہ چلا کہ میرے پیت میں کوئی بچہ ہے اور آگے چلو حضرت آمنہ کہتی ہیں دنیا کا سارا انسان جب آتا ہے دنیا کا ہر بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے جب دنیا میں آتا ہے تو چت ہوا کرتا ہے پہلے سر نکلتا ہے امام الانبیاء محبوبِ کبریا حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو فرمایا کہ سجدے کی حالت میں آئے اور جنابِ آمنہ کہتی ہے آیا اس شان سے آیا اس مرتبے کے ساتھ آیا کہ سجدے میں سر رکھے ہوا شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی حضرت آمنہ کہتی ہیں وہ جو انگلی اٹھی وہاں سے ایک نور نکلا آسمان کی بلندی تک گیا اور چلو دنیا میں جتنے انسان آئے ہر ایک کا خطنہ زلادت کے بعد ہوا ہے توجہ ہے میری طرف دیکھئے نا ہر ایک کا خطنہ بولو کب ہوئی زلادت کے بعد وہ ایک آیا وہ ایک آیا سب سے اخیر میں آیا میرا نبی بن کر آیا قرآن والا بن کر مکہ کی دھرتی پر جو آیا کہ ماں کے پیٹ سے خطنہ کیا ہوا تھا اب سبحان اللہ تو آپ نے کہی دیا مگر یہ نہیں سمجھا کہ آخر خطنہ ہو کے کیوں آیا خطنہ ہو کے کیوں آیا فرمایا اس لیے کہ خطنہ کرنے کے لیے کپڑا اتارنا پڑتا ہے خطنہ کرنے کے لیے بولو نا کپڑا اتارنا پڑتا ہے اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے محبوب کی عزت عصمت عابرو کو ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی گود تک سلامت رکھا ارے دوسرا کوئی کیا میرے محبوب کے بدن کو دیکھے گا آمنہ کے لگت جگر کی طرح اپنی بیوی کو استعمال کرنے والو محبوب دوالم کی غلامی اختیار کرو حیادار بچہ پیدا ہوگا بے شرم بن کر اپنی بیوی سے ملوگے تو بے حیا بچہ پیدا ہوگا اور بیٹی وہ ہوگی جو آگے چل کر اسلام کو ٹھوکر مار کر مرتب بنے گا اولاد کے بگڑنے میں کردار سب سے بڑا تمہارا ہے بیویوں کا ہے جب یہ بے شرم بے حیا بن کر آپس میں ملتے ہیں جانوروں کی طرح ملتے ہیں تو اس رات کا بچہ بے شرم گنگا لچہ لفنگا چور پیدا ہوگا تو حضرت حسان کہتے ہیں میرے آقا تمام عیبوں سے پاک ہوئے جب دنیا میں بچہ آتا ہے بدن پہ آلائش لگی ہوتی ہے ناپاکی لگی ہوتی ہے گندگی لگی ہوتی ہے ناف ماں کے ناف سے ملا ہوتا ہے مگر آمنہ کہتی ہیں اللہ کی قسم ہے میرا محبوب جب دنیا میں آیا تو بال میں کندھا بھی کیا تھا بلان اللہ گندگی کوئی نہیں آلائش کوئی نہیں ناپاکی کوئی نہیں باپردہ آیا ساپ سترا آیا ایسا لگتا تھا جیسے کہ کسی نے آنکھوں میں سرما ڈال کر بھیجاؤ پھر آمنہ نے یوں گود میں اٹھایا آئے ہائے سمان اللہ کہہ دو نا یوں گود میں اٹھایا اور کہنے لگی رب کعبہ کی قسم آج سے پہلے آج سے پہلے میں نے دنیا میں اتنا خوبصورت بچہ دیکھا ہی نہیں دنیا میں آج سے پہلے اتنا خوبصورت بچہ دیکھا نہیں ادھر ڈیلیوری ہوئی محسن انسانیت کائنات میں تشریف لائے اور ادھر دادا عبد المطلیب جو متولی تھے خانہ ایک کعبہ کے وہ خانہ ایک کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے تو رب کعبہ کی قسم عبد المطلیب کہتے ہیں کہ گلاف کعبہ سے آواز آ رہی تھی عبد المطلیب پوتا مبارک عبد المطلیب پوتا مبارک ہو فرمایا کہ اے خانہ ایک کعبہ ارے پوتے کی خوشخبری سنانے والا یہ تو بتا کہ میرا پوتا کس منصب پر ہوگا تو کہا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کا امام ہوگا سلام اللہ اے جبیر ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کا فرمایا کہ کلیم اللہ کا بھی بلکل روح اللہ کا بھی کہا بلکل نجی اللہ کا بھی کہا بلکل یوسف صدیق اللہ کا بھی کہا یاکوب خلیفت اللہ کا بھی کہا عیسی روح اللہ کا بھی کہا موسیٰ قلیم اللہ کا کہا ابراہیم خلیل اللہ کا کہا ارے نوح نجی اللہ کا کہا کہا کہ عبد المطلیب یہ چند نام تم کیا گناتے ہو مجھ سے پوچھو وہ تمام نبیوں کا سردار ہوگا وہ تمام نبیوں کا سردار ہوگا عبد المطلب چلے ادھر سے حضرت حلیمہ کو پتا چلا وہ چلی دوت پلانے کے لیے جیسے ہی واقعہ طویل ہے میں ادھر نہیں جانا چاہتا آپ کو اصل بات بتانا چاہ رہا ہوں جب یہ پہنچی ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پہ وائٹ رومال ڈال کر حضرت آمنہ نے صلاح رکھا تھا وائٹ رومال پیغمبر کو اڑھا کر جناب آمنہ لٹائے ہوئی تھی حضرت حلیمہ کا جملہ سنو کس کا حضرت حلیمہ کا جملہ سنو کہتی ہیں کہ میں قریب گئی جب میں نے چہرہ انور سے کپڑے کو ہٹایا تو کہتی ہیں میری آنکھ بند ہو گئی حلیمہ کیوں کہا کہ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ آنکھ دیکھ نہیں پاتا اسی لئے اللہ پاک نے قرآن کریم میں سورج کو ستارہ سے سورج کو سراج کہہ دیا چاند کو منیر کہہ دیا لیکن امام الانبیاء بہبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو تنہا میرے نبی کو اللہ نے سراج بھی کہا منیر بھی کہا وداین اللہ بھی اذن ہی وسراج منیرہ و آمنہ کے در یتیم تم سراج بھی ہو منیر بھی ہو اللہ اللہ میں نے قرآن کریم سے پوچھا کیا مطلب ہے کیا مقصد ہے کہنے لگا مطلب یہ ہے مقصد یہ ہے کہ وہ آسمان پر دکھنے والا چاند کیوں نہ ہو وہ آسمان پر چمکنے والا سورج کیوں نہ ہو فرمایا یہ قوموں کا حسن مل کر ہے آمنہ کے وہ آمنہ کے لخت جگر کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ مطلب اب میں اگر حسن مصطفیٰ کو بیان کروں تو نماز فجر تک آپ کو انشاءاللہ یہیں بیٹھنا پڑے گا اس لیے حسن مصطفیٰ کو ابھی بائلنس میں رکھو پھر کبھی بلاؤ گے انشاءاللہ تو بتاؤں گا آج میں دوسری چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ آج اس کو سمجھ لیں یا فجر تک بیٹھو گے انشاءاللہ تو کل جمعہ آپ ہی پڑھا دینا جا کرے گے جمعیرات کے علاوہ کسی اور دن کراتے تو یہی ہوتا انشاءاللہ میں تو یہ چھٹی بار آیا ہوں شاید مگر ہمیشہ اپنی پیاس کو لے کر گیا ہوں واپس پیاس آہی گیا ہوں اور یہ جمعیرات کے علاوہ کسی دن پروگرام نہیں کراتے اور ہمارے سر پہ مولانا دوسرے دن جمعہ رہتا ہے حضرت حلیمہ آئی کپڑے کو اٹھایا تو اللہ کی قسم اللامہ حلبی نے ایک کتاب لکھا ہے سیرت حلبیہ علماء بیٹھے ہیں پوچھو سیرت حلبیہ قاری طیب صاحب محتمین دار العلوم دیوبند نے کہا کہ سیرت کی جتنی کتاب دنیا میں لکھی گئی ساری کتاب کی اممہ یہ ہے اللامہ حلبی کی سیرت حلبیہ اس میں یہ بات لکھی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں حضرت حلیمہ سادیہ کہتی ہے میری نظر ٹکتی نہیں تھی میں نے جو کپڑا اٹھایا نظر سے نظر ملی تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں آبنا کا لخت جگر مسکرانے لگا میں نے آمینہ کو بلایا آمینہ اتنا خوبصورت بچہ میں مکہ کے قبیلے سے آتی ہوں ہزاروں بچوں کو میں نے دودھ پلائی مگر آج تک اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا آمنا کہتی ہے میں نے مکہ میں نہیں دیکھا حلیمہ کہتی ہے میں نے گاؤں میں نہیں دیکھا ادھر سے دادا آگے دادا آگے بھاگے ہوئے آئے اچھا دادا ایسا ہی ہوتا ہے جو پوتے کی امید میں لگا رہتا ہے بھاگے آئے دیکھا کہ دونوں کے درمیان گفتگو چل رہی ہے آمنا بیٹی کیا کہہ رہی ہو اببا اتنا خوبصورت میں نے پورے مکہ میں نہیں دیکھا حلیمہ آپ کیا کہتی ہو کہا کہ متولی صاحب میں ہزاروں گاؤں کے بچوں کو دودھ پلائی مگر آج تک اتنا خوبصورت بچہ ہم نے نہیں دیکھا حضرت عبد المطلیب کہہ رہنے لگے بس کیا کہا حضرت عبد المطلیب کہنے لگے حلیمہ تم دو چار بستیوں میں پھرتی ہو تم نے نہیں دیکھا بیٹی آمنا تم مکہ میں رہتی ہو تم نے نہیں دیکھا ارے مجھ سے کیوں نہیں پوچتی ہو میں مصر جاتا ہو میں ترقی جاتا ہو میں bipolar دن جاتا ہوں میں ایران جاتا ہوں میں عراق جاتا ہوں میں شام جاتا ہوں اور دنیا جاتا ہوں تجارت کے لیے میں نے دنیا میں اتنا خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا فرمایا کیوں حضرت حسان نے جواب دے دیا فرمایا اس لیے وَأَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءَ کسی ماں نے ایسا پیدا کیا ہی نہیں جب پیدا ہوا ہی نہیں تو دیکھو گے کہاں سے اب ان تینوں کو یہ بات چل رہی تھی تو اللہ پاک نے جبریلِ امین کو بلایا فرمایا جبریل دیکھنا میرے لادلے کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے دیکھنا میرے لادلے کے بارے میں لوگ کیا بات کر رہے ہیں ذرا تو بھی جا قریب سے جا کر میرے محبوب کو دیکھ تو سہی تیری کیا رائے فرمایا جبریل دنیا کا کوئی بچہ تیرے دیکھنے سے پہلے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہی نہیں جب تک تو نہ دیکھ لے بچے کو جب سے دنیا بنی تب سے آج تک اور آج کے بعد قیامت تک جب تک کہ تو نہ دیکھ لے ماں کے پیٹ میں بچے کو بچہ باہر نہیں آتا اے جبریل ذرا جانا میرے محبوب کو ایک جھلک دیکھ کے بتانا یہ تین بندے صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں جبریل امین آگئے روح انور سے چادر ہگایا سیدنا جبریل امین کہنے لگے حلیمہ کوئی بچہ اس وقت تک دنیا میں نہیں آتا جب تک کہ میں اس کا دیدار نہ کر لو اس کے موت والی مٹی اس کے پیشانی پہ نہ لگاؤ مگر اللہ کی قسم ہے جب سے دنیا بنی آج تک ہے میں نے اس سے زیادہ خوبصورت بچہ نہ عرش میں دیکھا نہ فرش میں دیکھا رہا اللہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا جبریل دیکھو گے کیسے عبد المطلب دیکھو گے کیسے آمینہ دیکھو گی کیسے حلیمہ دیکھو گی کیسے میں نے اس سے پہلے اتنا خوبصورت بچہ پیدا کیا ہی نہیں مارو اور سنو وہ ایک سانچہ تھا جو میں نے حفاظت سے رکھا تھا وہ اسی حسین کے لیے رکھا تھا اب یہ دنیا میں آ گیا اب میں اس سانچے کو تو کر زمین پہ پھیک ڈالا کتنے خوبصورت تھے میرے نبی بتا دوں امانداری سے بولو سنوگے ایک بار ہاتھ اٹھا کر کہو سنوگے چلو آج حسن ہی بتا دیتا ہو بات چلی ہے تو چلنے دو کتنے خوبصورت تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے امہ عائشہ صدیقہ کائنات کی سب سے عظیمہ اور باصلاحیت لئیقہ پوری امت کی ماں امہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ کپڑا سلنے کے لیے اپنے سوٹن کے گھر سے سوئی لے کر آئی گوھر سے سننا میری لادلیو میری ماں ہو میری بہن ہو میری بیٹی ہو آپ کے کام کی چیز ہے کیا لے کر آئی بولو نا زور سے بولو نا در آ بھائی اصل میں میں بار بار کیوں بولوارہا ہوں معلوم ہے آپ کو یہاں ڈیزل پٹرول ڈال کے نہیں آیا ہوں میں آپ لوگ بولو گے تو اکسیجن ملے گا تو میں بولتا رہا ہوں کیا لے کر آئے کس لیے کپڑا سلنے کے لیے کپڑا سلتے سلتے اور وہ سوٹن کون تھی حضرت حفظہ حضرت حفظہ اور سوٹن سوٹن کا مسئلہ تو جانتے ہی ہو نا آپ میں سے کسی کی دو بیوی ہے کسی کی نہیں ہے اے لیل لور والوں اتنی بڑی غلطی کیوں کر رہے ہوں سب کی ایک ہے کیوں دو کرنا حرام ہے یہ بھی دنیا کی ایک مصیبت ہے آج اگر کوئی مرد دوسری شادی کر لے تو پہلے والی یہ تو رہے گی نہیں یا کہے گی مجھ کو طلاق دے دو یا کہے گی مجھے اپنے ماں کے گھر لے جا کر چھوڑ دو لیکن یہی شاہر اگر پروسی کی بیوی سے زنا کر لے تو بیوی کبھی نہیں کہے گی کہ مجھے چھوڑ دو مجھے گھر پہنچا دو مجھے طلاق دے دو بولتی ہے بلکہ اپنے شاہر کے اس عیب پہ پردہ ڈالتی ہے پتہ یہ چلا کہ زنا کرنا ہماری ماں کے لیے جائز ہے اور نکاح دوسرا کرنا نہ جائی کرائے کہ جتنی عورت کے ساتھ رہو بیوی کو کوئی تکلیف نہیں نکاح کر کے نہیں لانا تکلیف ہو اللہ ان کو اچھی سمجھ عطا فرمائے اب میں اس موضوع پہ بات نہیں کروں گا زیادہ اس لئے کہ ابھی کھانا بھی کھانا ہے ہم پہ تو سوٹن سے سوئی مان کر لائی کپڑا سلو ہی تھی کہ ہاتھ سے گر گئی اور روم اندھیرہ تھا ہزار ڈھونڈنے کے باوجود بھی وہ سوئی نظر نظر اتھیک اس کی اپنی ہوتی تو چلو چولے بھانا میں جائے نہ ملے نہ ملے مگر سوٹن تو سر کا بال نوز دے گی اگر نہیں واپس کیے تو ہے کہ نہیں تو حضرت آئیشہ ڈھونڈھونڈ کر تھک کر بیٹھ گئی آگے جو بات کہتی ہے وہ ذرا غور سے دیکھو اللہ اکبر و کبیرہ کنزل امال حدیث کی ایک کتاب ہے اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کنزل امال میں یہ واقعہ وہاں ہے سمجھ رہنے تو کہتی ہیں کہ میں تھک کر کے ہار کر کے بیٹھ گئی کہ اچامک میرے دروازے پہ دستک ہوئی میں نے کہا کون زور سے اما زور سے کیوں کہہ رہی ہو کہہ اس لیے تاکہ کوئی غیر مرد اگر دروازے پر ہو تو ڈر جائے پیارے انداز میں اگر بولیں گے ہیں تو اس کے دل میں بیماری پیدا ہو جائے میری لادلی ہو میری ماں ہو میری بہن ہو میری بیٹی ہو یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب بھی کسی غیر مرد سے واسطہ ہو تو میٹھی آواز میں بات مت کرنا بلکہ اگر غیر مرد سلام بھی کرے تو تم کڑک آواز میں جواب دو والیکم سلام اور اگر کہہ گئے ہیں والیکم سلام تب تو اپنی گھر والی سمجھ لے گا ہو یہی سمجھے گا نا تو دیکھو اسلام عورت کو کتنا بچانا چاہتا ہے کسی آج نبی کا آج کا لچے لوگ اچانک کسی کو فون لگا دیتے ہیں کہ شاید لوٹری بھن جائے اور جب وہ اٹھا کر میٹھی آواز میں بولتی ہے ہیلو پھر ادھر سے معاملہ گربڑ ہوتا ہے اور اگر یہ ماں بہن کی ایک کردے فون پر تو دوبارہ کال کرے گا وہ رے بولو نا تو اسلام کیا کہتا ہے کہ عورت غیر مردوں کا جواب محبت کے انداز میں نہیں دشمن کے انداز میں دیا کرو تاکہ دل میں لالچ نہ رہے مرد کے یہ میرا اسلام ہے کتنا خوبصورت مذہب ہے قربان جاؤ اللہ کی قسم اللہ کہتا ہے کہ ناچ گانا غدل شہر و شاعری اور دنیا کی باتیں اوہ مری لانگلی اوچھو تن بھر کے اندر بھی بیٹھ کر کے جب میرا قرآن پڑھو تو آہستہ پڑھنا کیسے اللہ کا نام بھی تم کو آہستہ لینا ہے اسی لیے تو میں نے تمہارے لیے آزان کو جائز نہیں کیا کیونکہ میرا نام بھی اگر تم زور سے لوگی تو تمہارے آواز میں خوبصورتی ہوتی ہے مردوں کی نیت خراب ہو جائے گی اس لیے قرآن بھی آہستہ پڑھا کرو اللہ کو کتنی فکر ہے نہیں ہماری بہن کی ہماری بیٹیوں کی اور ہم کو کتنی فکر ہے ہماری بیٹی کی معلوم اپل کا موبائل دے دے گا اٹھارہ سال کی بیٹی کو بیٹی یہ موبائل آپ کے کالیج میں کام آئے گا بیٹی گھر سے اکیلے نکلی ہے اور باپ بیمان نہ کبھی کالیج میں فون کر کے یہ پوستا ہے کہ میری بیٹی کتنے بجے آئی نہ کبھی یہ پوستا ہے کہ میری بیٹی کتنی دیر کالیج میں رہی یہ فکر اس زمانے کے چور باپ کی ہے اور وہ فکر میرے اللہ کی فرمایا کون جواب ملے دروازے سے یا خمہرہ یا گوھر کرنا دیکھو میں بڑے نکتے کی بات کرتا ہوں کبھی کبھی آپ نوٹ کر لوگے تو آپ کو کام آئے گا نکتے سے بات نکلے گی کیا کہا یا اور نام کیا ہے ارے بولو نا نام کیا امہ کا کیا نام ہے اور نبی نے کہا کیا ہمیرہ میں نے جب حدیث اٹھایا تاریخ کا مطالعہ کیا تو خدا کی قسم دنیا میں کسی نے میری امہ کو ہمیرہ کہہ کر نہیں پکارا سوائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ یہ چلا کہ بیوی سے محبت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی بیوی کو اس نام سے پکارو جس نام سے دنیا نہیں پکارتی تم محلے کی عورتوں کو تو ایک ہزار نام دیتے ہو کبھی واتس اپ پہ کبھی ٹیلی گرام پہ کبھی انسٹا گرام پہ کبھی میسینجر پر ایک دن میں بازاری عورت سے محبت ہو جائے تو ہزاروں نام بدل جاتے ہیں مگر بیوی کا تم نے کبھی نام بدلا کبھی پیار سے تم نے اس کو کچھ کہہ کر پکارا ارے بولتے کیوں نہیں پکارا لیکن بیوی کو اس نام کے علاوہ جس نام پر نکاح ہوا ہے محبت کا کوئی خوبصورت نام دینا بھی میرے محبوب کی سنت ہے اس سے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے تم کہو مولانا ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ نام بھی مٹ جائے آپ دوسری کی بات کر رہے ہو دروازہ کھلا آتا اندر تشریف لائے اممہ کو دیکھا کہ بہت پریشان ہے پوچھا کہ ہومیرہ آج تیرے ماتھے پر یہ شکن کیسا ہے پورا واقعہ سنائے پورا اممہ نے کہا میرے محبوب ذرا مسکرائیے آئے ہاں کیا کہا ارے زور سے بولو تمہاری بیوی کبھی بھی نہیں کہے گی مسکرانے کے لئے اس لئے کہ وہ جانتی ہے بیچاری کے یہ تشریف دن سے بندر ہے اور اس کو تو در رہتا ہے مسکرانے کے لئے بولے کہیں پکڑ کے ٹھوک نہ دے تو ہماری بیویاں تو چونکہ غلام ہیں نوکرانی ہیں اس لئے وہ ہم سے بیچاری کب کہے گی کہ مسکرائیہ وہ تو سمجھتی ہے کہ میں اپنے شوہر کی نوکرانی ہوں اس نے اپنے آپ کو تمہاری بیوی سمجھا کب ہے اور تم نے یہ موقع اسے دیا کب کہ وہ بیچاری یہ کہہ سکے تم وکیل صاحب ہو ڈاکٹر صاحب ہو مولانا صاحب ہو خطیب صاحب ہو بڑے بجنسمن بڑے کاروباری ارے سب کچھ ہو آمنہ کے لخت جگر کے جوتی میں جو دھون لگا اس کے برابر بھی ہو کیا ہو لیکن میرے محبوب نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ چاہے تم دنیا کے جس منصف پہ رہو مگر گھر آؤ تو بیوی کے ساتھ دوست بن کرو اس لیے کہ وہ تمہاری مسکراہت کو دیکھنا چاہتی ہے وہ تمہارا ہستا ہوا چہرہ پڑھنا چاہتی ہے وہ تمہارے مسکراتے لبوں پر اپنی مقدر کو دیکھنا چاہتی ہے تم بہت بڑے ہو مگر سب باہر ہو ہے کی نہیں گھر میں جاؤ تو کیا بن کر بچے کا اببہ بن کر پوتا کا دادا بن کر ناتی کا نانا بن کر بیٹی کا باپ بن کر اور اپنے شوہر کا شہنشاہ بن کر محبوب بن کر کے جایا کرو تو تمہارے گھروں کا ماحول ایسا ہوگا جیسے کہ جنت کا ماحول ہوگا ہے لیکن ہم لوگوں کی عجیب حالت ہے جھگڑا ہوگا دکان میں اور آستین چڑھا کے گھر میں گھوسے گا عجیب پاگل ہے کوئی علاج ہے اس کا پاگل کا جناب آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی میرے آقا ذرا مسکراؤ میں نے پوچھا مائی سوئی کے بارے میں کہتی کیوں نہیں ہے واقعہ سناتی کیوں نہیں ہے مسکرانے کے لیے کیوں کہا لیکن جب میں نے حدیث پڑھا اور مولانا شمائل پڑھا تو شمائل کے اندر دیکھا میں نے شمائل ترمزی میں کہ میرے آقا کے اوپر کے یہ دونوں چوڑے دانت ہوتے ہیں نا یہ اوپر والا میری طرف دیکھو اوپر والا سنائے علیہ کہتے ہیں اسے فن قرآت کے اندر سنائے علیہ تو میں نے شمائل میں دیکھا کہ نبی کے اوپر کے دونوں دانت کے بیچ میں گیب تھا بیچ میں کیا تھا امہ کہتی ہے کہ جب میرا محبوب مسکراتا نا تو اس گیب سے روشنی نکلتی اس گیب سے روشنی نکلتی تھی کہا کہ میں نے اسی لیے تو کہا کہ محبوب مسکرائی ہے دیکھو جملے پہ غور کرنا اور مسکراہت کا اردو ترجمہ ہوتا ہے تبسم کیا ترجمہ ہوتا ہے تبسم اور تبسم اس ہسی کو کہتے ہیں جس میں ہسی تو ہو مگر آہ آواز نہ ہو آواز اور ہم لوگ کیسے ہستے ہیں بازو کا کتہ بھی اڑ جاتا ہے رات کو اگر ہس دو تو کتہ بھی فرمایا کہ یہ شیطان کی ہسی ہے انسان کی نہیں کس کی ہے یہ اللہ اکبر امہ کہتی ہے کہ خدا کی تصم پوری زندگی میں میرا محبوب کبھی زور سے نہیں ہسا جب بھی ہسا تو تبسم سے کیسے اور جب آدمی کے چہرے پہ صرف تبسم ہوتا ہے نا تو پھر اس کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے آہا کر کے ہسیں گے تو بندر میں ہم نے کیا فرق جناب آئیشہ کہتی ہے میرے محبوب نے مسکر آیا روشنی نکلی میری سوئی مل گئی اسی لیے حسان کہتے ہوا سنا من کا لم ترکت و آئینی میرے محبوب آپ سے زیادہ حسین میں نے دیکھا نہیں اور آگے چلو اللہ کے بندوں تمہارا بچہ خوبصورت ہے تم دیکھو گے امہ دیکھے گی دادا دادی دیکھے گا رشتے دار کمبہ قبیلہ دیکھے گا اور کہے گا کتنا خوبصورت ہے لیکن اندازہ لگا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب تیرے حسن کو باپ دیکھے گا تیرے حسن کو امہ دیکھے گی تیرے حسن کو دوست دیکھیں گے تیرے حسن کو رشتے دار دیکھیں گے مگر اللہ پاک کہتے ہیں قد نرا تقلب وجہی کا فی سما میرے محبوب جب تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو میں تمہیں دیکھتا ہوں مہا اللہ کیا کہنے اس کے حسن کا جس کو خود بنانے والا رب دیکھتا ہو وہ کتنا حسین ہوگا اللہ کی قسم کتنا خوبصورت ہوگا وہ جس کو بنانے والا خود رب دیکھتا ہو اور شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی نے لکھا ہے دیکھو بات چلی تو چلنے دو حسن مصطفیٰ کو سننے کے لیے بیٹھے ہو نا شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی کہتے ہیں اس سے پہلے حضرت عائشہ کی بات سنو امہ عائشہ کہتی ہیں کہ جس عورت نے مصر کی جس عورت نے حضرت یوسف کو دیکھا اس نے اپنی انگلی کاتھی بولو نا کیا کاتھی جس نے حسن یوسف کو دیکھا اس نے اپنی انگلی کاتھی اور جس نے میرے محبوب کو دیکھا وہ بدر میں پورے کٹ گئے بڑی بات تو نہیں بول دیا سمجھ گیا نہیں ارے بول جس نے میرے محبوب کو دیکھا یوسف کو دیکھا تو انگلی کاتا فقط اور میرے محبوب کو دیکھا تو معاذ پورا کٹ گیا محبوب پورا کٹ گیا عمر ابن الجموع پورا کٹ گیا صحابہ اکرام پورے کٹ گئے اوہ پچہ کٹ گیا جوان کٹ گیا بورا کٹ گیا امیر کٹ گیا غریب کٹ گیا شاہ کٹ گیا گوڑا کٹ گیا کالا کٹ گیا ہر ایک کٹا ہے یہ حسن تھا میرے محبوب مان اللہ مان اللہ کون مقابلہ کر سکتا ہے میرے نبی کے حسن کا کسی ماں نے ایسا بچہ پیدا کیا ہے کیا تو شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ نے جب حسن کو پیدا کیا گوڑ سے سننا بہت نکتے کی پوائنٹ کی بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں جب اللہ نے حسن کو پیدا کیا تو اس کے سو حصے بنائے کتنے دور سے بولو کتنے مین تو نہیں آ رہی ہے جاگ رہو نا بھاگ تو نہیں رہو دماغ بھاگ رہا ہے دل دماغ سب کچھ میری طرف متوجہ رکھیں آپ حضرات تو میری باری کی میرا نکتہ آپ کے سمجھنا ہے اللہ نے جب حسن کو پیدا کیا تو اس کے سو حصے بنائے کتنے دور سے بولو سو حصے نائنٹی نائن حصہ کو اٹھایا اور تھیلے میں پیک کر کے کنارے ڈال دیا شاہ صاحب لکھتے ہیں شاہ عبدالعزیز تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں مولانا اور یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی وہی اولاد ہے جس نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ جاری کیا تھا سب سے پہلے نینانوے حصے کو اٹھایا اور پیک کر کے الگ رکھ دیا اللہ نے ایک حصے کا دو حصہ کیا ایک بچہ تھا نا اس کے دو حصے کیے اس میں کا آدھا دے دیا حضرت یوسف کو کس کو اور آدھا دیا اللہ نے قیامت تک آنے والی مخلوق کو بولنا گلاب کو ملا آدھے سے امبر کو ملا آدھے سے زافران کو ملا آدھے سے چاند کو ملا آدھے سے سورج کو ملا آدھے سے ستارے کو ملا آدھے سے شجر کو ملا آدھے سے حجر کو ملا آدھے سے بہر کو ملا آدھے سے پر کو ملا آدھے سے جبل کو ملا آدھے سے جمل کو ملا آدھے سے سونے کو ملا آدھے سے ہیرے کو ملا آدھے سے سب کو ملا کہاں سے ہماری بیوی کو ملا آپ کی بیوی کو ملا ارے وہ گود کا بچہ جسے دیکھ کر کہتے ہو کہ پورے نلور میں میرے بچے سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں اسے بھی جو حسن ملا کہاں سے بولو کہاں سے آدھے سے آدھے سے ملا اللہ اکبر و کبیرہ آدھے کے آدھے سے ملا تو کہتے ہو اتنا خوبصورت بچہ کوئی اور نہیں آدھے سے آدھے سے ملا تو کہتے ہو اتنا حسین کوئی اور نہیں اتنا جمیل کوئی اور نہیں گلاب بڑا خوبصورت ہے ملا کس میں سے چاند بہت خوبصورت ہے ملا کس میں سے سورت بڑا خوبصورت ہے ملا کس میں سے پھول بڑا خوبصورت ہے کہاں سے ملا آدھے سے ملا میں نے پوچھا اللہ 99% جو اٹھا کے رکھا اس کا کیا کیا اس کا اللہ نے فرمایا وہ پورے کا پورا میں اپنے محبوب کو دے دیا اس لیے تو جس نے دیکھا چک دیکھا جیسے دیکھا دیوانہ ہو گیا اور کیا کہنے لگا کہ اس چہرے کو دیکھ کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا ہے اللہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ علماء دیوبند کے نام سے ایک زوردار نعرہ لگاؤ انشاءاللہ علامہ انور شاہ کشمیری سب کہتو رحمت اللہ علیہ سہارن پور ریلوے اسٹیشن پر گئے ٹکٹ کٹانے کے لیے کانٹر پہ گئے اندر کانٹر پہ پنجابی بیٹھا ہوا تھا کانٹر پہ شاہ صاحب نے جب ایسے پیسہ بڑھایا تو پنجابی نے ہاتھ کو دیکھا اور ہاتھ کو دیکھ کر فوراں چہرے کو دیکھا اپنے چمبر سے نکل کر باہر آ گیا کہایا باہر آیا اللہ اکبر و کبیرہ آ کر کہنے لگا شاہ صاحب میں ترین کا ٹکٹ بعد میں دوں گا میں دنیا کا ٹکٹ بعد میں دوں گا پہلے مجھے جنت کا ٹکٹ دے دو لا الہ الا اللہ کہنے لگا شاہ صاحب میں نے تمہیں دیکھ کر نبی کو پہچانا میں نے تمہیں دیکھ کر رسول کو پہچانا کہ جو چہرہ اتنا خوبصورت ہو جس کا ماننے والا اتنا حسین ہو وہ محمد کتنا حسین ہوگا شاہ صاحب مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ مجھے اس محبوب کا یار بناو مجھے اس کا غلام بناو مجھے اس کا دیوانہ بناو مجھے اس پر پہنچنے کا راستہ بتاؤ تم اتنے حسین ہو وہ محمد کتنا سورا ہوگا کتنا خوبصورت ہوگا ایک یہودی نے چھوٹا سا بچہ تھا چھوٹا سات سال کا میں زبردستی تو نہیں سنا رہا ہوں آپ کو اگر ہم فریش ہے نا تھکابت تو نہیں ہو رہی ماشاءاللہ اللہ اس محبت کو خبول فرمائے اور اللہ ہم سب کو جنت میں اسی طرح ایک ساتھ جنت میں بھی ایک ساتھ ہماری ماں بھی بہن بھی بیٹی بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہے جنت میں کوئی پردہ وردہ تھوڑی ہے اور یہاں بھی پردہ دنیا میں بھی خالی مولانا لوگوں سے باقی بازار میں دیکھ لیے نا ان کو آپ جا کر جلزہ میں آئیں گے تو پردہ استماعہ میں جائیں گے تو پردہ مگر کپڑا خریدنے جائیں گی تو کوئی پردہ نہیں زیور خریدنے جائے گی تو سنار کے ہاتھ میں محمد کی بیٹی اپنا ہاتھ دے کر کہتی ہے ذرا ہاتھ کا ناپ کو لے لو افسوس ہوتا ہے قسم خدا کی افسوس ہوتا ہے بہت امہ آئیشہ کی سہیلی کا ہاتھ کافر کے ہاتھ میں جائے اس سے ڈوب مرنے کی بات اور کیا ہو سکتا ہے جس ہاتھ کے آبرو کا خیال اللہ کرتا ہو چھوٹا سا بچہ تھا بابا نے کہا بیٹا مدینہ کے بازار سے سبزی لے کر آج ہفتے والی بازار لگی بیٹے نے تھیلا لیا پیسہ لیا بازار کی طرف چلا تھوڑی دور گیا تھا کہ ادھر سے فاطمہ کا اب آ رہا ارے بولو نا فاطمہ کے اب آ رہے نظر جو یوں دھایا اور چودہ ہمی کے چاند پہ نظر پڑی تو بچہ دیکھتا ہی رہ گیا لکھا حدیث میں کہ پلک مارنے کو تیار نہیں وہ حسن مصطفی کو دیکھا جمال جہاں آرہ کو دیکھا تو نشا آ گیا دیکھا 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 اور آقا صلی اللہ سلام بھی کھڑے ہو گئے آئے آئے کسہ نبی اللہ ہم کو دیا تھا ہم تو کبھی کبھی یار قسم چھو پڑھتے ہیں نا تو پاگل ہو جاتے ہیں اتنے پیارے نبی اتنے اچھے نبی ہمارے یہ نہیں پوچھا بیٹا تو کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے یہ نہیں پوچھا کہ بیٹا تو کس ماں کا لڑکا ہے یہ نہیں پوچھا کہ بیٹا تو کس خاندان کا رہنے والا ہے آج تو ولی میں کی دعوت میں گوشت کا ٹکڑا بھی مو دیکھ کر کڑالا جاتا صاحب یہ اس نبی کی غلام ہے یہ جو مریض کی آیادت بھی پوچھ کر جائے گی رہے کے نہیں نہیں صاحب بہت غریب ہے چھوڑو پھر جائیں گے اثر کے بعد انشاءاللہ اور نیتا جی کھڑا ہو کر پیش آپ کرنے والا بیمار پڑ جائے لائن لگی رہتی حاجی صاحب نمازی صاحب قاضی صاحب مولانا صاحب مفتی صاحب متولی صاحب صدر صاحب مختم انصاف لائن لگی چلو 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 انصاف کرو انصاف انصاف نہیں کرو گے مارے جاؤ پیغمبر بچے کو دیکھتے بچہ پیغمبر کو دیکھتا ہے بچہ حسن مصطفی کو دیکھنے میں ایسا ڈوب گیا کہ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ بازار سے سودہ لانا آقا صلی اللہ صلی اللہ مغرب کی نماز کے لئے مسجد چلے گئے جب نماز سے فارغ ہوئے اور صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے تو دیکھا کہ وہ بچہ پچھلی صرف میں بیٹھا پھر ہم ہی کو دیکھ رہا اب سورج جو گیا رات ہو گئی تو باپ تو پریشان ہوگا نا بیٹا اب تک نہیں آیا باپ بیچارہ تھا تو یہودی لیکن کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ میرا بچہ ابھی تک نہیں آیا میرا بچہ اور خدا کی قسم ہر باپ کی یہی حالت ہوتی یہ الگ بات ہے کہ باپ آئے نہ آئے بیٹا کو نیند آ جاتی ہے مگر باپ تیرے آئے بغیر کبھی نہیں سوتا ہے یہ فرق ہے تم میں اور تمہارے باپ میں باپ کبھی نہیں سوتا بیٹا سو جاتا نمک حلال بنو نمک حرام نہیں رات کا کافی حصہ جب مولانا گزر گیا بچہ آیا تو خالی ہات نہ ساگ ہے نہ سبز ہے نہ گوشت ہے نہ مچھلی ہے خالی ہات دلاتا ہوا آیا باپ غصے میں کہنے لگا کم بخ ایک تو اتنا لیٹ آیا اور پھر بھی خالی ہات لیا کچھ خریدہ نہیں کہا اب دنیا کی سب سے قیمتی چیز خرید کر لائے آہ باپ کہنے لگا کہ پاگل بنا رہا ہے کہا رہا پورا تھیلہ خالی کہہ رہا ہے کہ سب سے قیمتی چیز خرید کے لائے ہوں کیا لائے دکھا تو کیا ہے اللہ اکبر و کبیرہ وہ معصوم کہنے لگا میرے بابا میرے اب جان اس تیمتی ہیرے کو دیکھنا چاہتے ہو تو میری آنکھ سے دیکھو تمہاری آنکھ سے وہ نظر آنے والا نہیں میری آنکھ سے دیکھو کہنے لگا بتا تو سئی کہنے لگا میرے اب جان میں محمد کے حسن کا دیوانہ ہو گیا بازاری عورتوں کے چکر میں مرنے والو دوسروں کی بیٹیوں کو محبوب بنانے والو او کنجڑیوں کے حسن پہ مرنے والو اگر تم صحیح میں مومن ہو تو نبی کی سنت پہ مرو داری سے پیار کرو ٹوپی سے محبت کرو اماما سے سر کو سجاؤ عشق چاہتے ہو تو نبی سے کر لو نا ان سے کیا کرتے ہو یار تیس پہ تیس سال کے بعد ایسی ہو جائے گی کہ دیکھو گے تو توبہ پڑھو گے یہ دھوکے کا حسن ہے یہ دھوکے کی بات ہے یہ سب اللہ سے محبت کرو نبی سے اور نبی کی سنت سے پیار کرو کہنے لگا ابا اگر وہ قیمتی چیز دیکھنا چاہتے ہو تو میری نظر سے دیکھو باپ سمجھ دار تھا سمجھ گیا اب اس بندے کو جب بھی موقع ملتا مسجد چلا جاتا نبی کو دیکھتا گھر آ جاتا جاتا پیغمبر کو دیکھتا اور پھر واپس چلا اور ہر وقت آتا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا کرتا تھا اٹھتے بیٹھتے سوتے جانتے جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو ہر وقت اسی کا نام رہتا کی نہیں کھوپڑی میں بولو نا کھانا کھانے بیٹھے گا بسم اللہ وعلا برکت اللہ کی جگہ سلمہ خاتون آگا خاتون یہ خاتون دماغ وہی چکر مارتا رہتا خواب میں بھی وہی نظر آتی ہے نبی سے عشق ہو گیا نبی سے پیار ہو گیا تو چاروں طرف گھر میں چکر لگاتا اور محمد 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 کچھ دن کے بعد بیمار ہو گیا کیا ہوا بہت بیمار اتنا بیمار کہ اب تب میں اس کی جان نکلنے والی اب تب میں آواز بند ہو گئی یہودی بھاگا ہوا نبی کی خدمت میں گیا اور جا کر کہنے لگا کہ محمد ہم تو تمہیں مانتے نہیں ہم تو تمہیں میرا بیٹا مانتا تھا اور اس حد تک مانتا تھا کہ سوائے آپ کے نام کے کسی کا نام جانتا ہی نہیں کیا آپ اپنے اس عاشق کو دیکھنے کے لئے جاؤگے وہ چند لمحے کا مہمان ہے تکلیف نہ ہو تو ایک بار دیکھ لو امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر تیار ہو جاؤ عمر کھڑے ہو جاؤ علی کھڑے ہو جاؤ عثمان چلو اے بلال تم بھی چلو حوریرہ تم بھی چلو انس تم بھی چلو میں اپنے یار سے ملانے لے چلتا ہوں آو میرے یارو آو آج میں اپنے نننے یار سے ملانے چلا ہو جو جانا چاہتے ہو ساتھ چلو یہودی کے مکان پر امام الانبیاء پہنچے اس معصوم بچے کے سرانے میں بیٹھ گئے حدیث میں آتا ہے رب کعبہ کی قسم ہے میرے آقا نے نبوت والا ہاتھ اس کی پیشانی پہ رکھا آنکھ کھل گئی نبوت والا ہاتھ چہرے پہ رکھا پیشانی پہ رکھا آنکھ کھل گئی روحِ انور کو دیکھا چاند کو دیکھا آنکھ میں ہسی آئی مسکرانے لگا جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او میرے بچے او میرے یاد دنیا سے جانے کا وقت آگیا ہے موت کا فرشتہ کھڑا ہے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو بچہ کہنے لگا آخری وقت میں کلمہ پڑھ کر کیا کروں گا اللہ کے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے جنت دلانا میرا کام ہے اللہ اکبر مسلمانوں کتنا خوبصورت مذہب تم کو ملا کتنا شاندار اسلام تم کو ملا تمہارے سینے میں درد کیوں نہیں ہوتا جب کوئی بیمار پڑھ جاتا ہے کہنے لگا میرے محبوب میرا تو آخری وقت ہے نماز نہیں پڑھ سکتا روزہ نہیں رہ سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کلمہ پڑھ لے جنت میری ہے میں تجھے جنت دلاؤں گا اب دیکھو آگے حدیث میں آتا ہے کہ کلمہ اندر گیا روح باہر آئی کلمہ اندر گیا اور روح بولو نا بھائی تھگ گئے کیا بہرحال کلمہ اندر گیا اور روح باہر آئی اس کا باپ آ کر کہنے لگا کہ اے محمد اب یہ میری جماعت کا نئی بچہ ہے میرے گروپ کا یہ آپ کے گروپ کا ہے آپ اسے اٹھائیں اپنے ساتھ لے کر کے جائیں اور اس کو کفن دفن کریں اب میری ذمہ داری نہیں اللہ اکبر و کبیرہ امام الانبیہ محبوب اکبریہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر عمر عثمان علی چار پائی پر پلنگ پہ رکھو چاروں قاندہ دو اندازہ لگاؤ کتنا نصیب والا جنابہ ہے جس کو کاندہ اسلام کے چار خلیفہ نے دیا آگے آگے امام الانبیہ جا رہے ہیں پیچھے پیچھے جنابہ جا رہا ہے گھر پہنچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آئیشہ سے فرمایا آئیشہ اس بچے کو بازار کا کفن نہیں محمد کی چادر میں دفن کرنا ہے اپنے ہاتھ سے آقا نے غسل دیا ہے پھر اپنی چادر منوا کر اس میں واقعہ طویل ہے میں مختصر کرنا چاہتا ہوں حضرت تشریف لا چکے اپنی چادر میں اس کو کفن دیا پھر اپنے ہاتھ سے میت کو اٹھایا کبرستان لے کر کے گئے اور سنو تیرے میرے جنازے کو خبر میں اتارنے کے لیے کوئی حاجی آئے گا کوئی نمازی آئے گا یا باپ آئے گا یا دوست آئے گا یا کوئی آئے گا ارے وہ بچہ تیری مقدر کا کیا کہنا جس کے جنازے کو خود آمنہ کا درے یقین ہدا نبوت والے ہاتھ سے جنازے کو قبر میں اتارا اور سنو آپ قبر کے اندر جو کھڑے تھے تو حدیث میں آتا ہے کہ پنجے پر کھڑے تھے کس پہ پورا پاؤں رکھ کر کے نہیں کھڑے تھے کس پہ کھڑے ہیں صحابہ نے دیکھا کہ یار قبر میں تو نبی کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں پھر آپ اس طرح کیوں کھڑے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اوپر صحابہ اکرام نے پوچھا کالی کملی والے یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ارے دکھتا کوئی نہ تھا آدمی کوئی نہ تھا آپ کے سوا دوسرا کوئی نہ تھا پھر آپ نے پنجا یوں کھڑا کیوں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے یارو میں کیا بتاؤ قبر میں میرے سوا آسمان سے نوری فرشتوں کی جماعت آئی تھی اللہ محفظ دعوانا الحمدللہ رب العالمین یار زندہ صحبت باقی اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی